السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کے روبرو حاضری کا مقصد اپنے ایک زخم کو یاد کرنا ہے جس زخم کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا اور وہ زخم ہے ہماری عظیم بابری مسجد کی شہادت جسے ظالموں نے آج سے تیس سال پہلے ڈسمبر کی چھے تاریخ کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا ہم اس زخم کو نہ کبھی بھولیں گے اور نہ کبھی ہم اس سے غافل ہوں گے انشاءاللہ ہمارے دشمن وہاں بدخانہ بنا لیں یا جو بھی بنا لیں لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق وہ مسجد تھی مسجد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد رہے گی ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے یا دلائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے ایک گھر کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا آج سے تقریباً چار سو ساڑھے چار سو سال پہلے بابر کے ایک وزیر میر باقی نے ایودیہ کی سرزمین پہ ایک مسجد تعمیر کی تھی جہاں بابر کی فوج رہا کرتی تھی اس فوج کے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے میر باقی نے وہ مسجد تعمیر کی اور اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ بابر کے نام اس نام اس مسجد کو معصوم کر دیا گیا بابری مسجد وہ مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی اس مسجد کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد کی اندرونی حصے میں بایک وقت آٹھ سو مسلی نماز پڑھ سکتے تھے اس مسجد کا حاؤس انتہائی خوبصورت اور ڈیزائن دار تھا اس مسجد کی اندرونی حصے میں ہمیشہ تھنڈک رہنے کے لیے ایک مقدار کے اوپر تک مسجد کی چھت بنائی گئی تھی تاکہ مسجد خاص طور سے گرمی کے موسم میں تھنڈی رہے اور ہر طرح کی روشنی اور آب و ہوا آنے کے لیے بڑی جالی دار دیواریں بنائی گئی تھی اور بڑی ڈیزائن دار بڑی خوبصورت اور ان سب میں سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے فن تعمیر کا شہکار یہ تھا کہ اس مسجد کا جو محراب بنایا گیا تھا اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس محراب میں کھڑے ہو کر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کھڑے ہو کر کوئی ہلکی سی سرگوشی بھی کرتا تو اس کی آواز دور تک جاتی اور اگر کھڑے ہو کر عام طور عام انداز میں بات کرتا تو پوری مسجد میں اس کی آواز جاتی یعنی وہ زمانہ اسپیکر اور مائیک کا نہیں تھا لیکن اس طریقے سے اسے ڈیزائن کیا گیا اور اس زمانے کی انجینئرین کہ محراب میں کھڑے شخص کی آواز مسجد کی ہر کونے تک آسانی سے پہنچ سکتی تھی الغرض فن تعمیر کا شہکار تھی ہماری وہ مسجد تین سو ساڑھے تین سو سال تک کچھ نہیں ہوا جیسے عام اللہ کے گھر اور مسجدیں ہوتی ہیں نمازیں ہوتی ہیں عبادتیں ہوتی ہیں وہ سب جاری رہا کوئی تنازہ نہیں کوئی اختلاف نہیں اگر کوئی جگہ متنازہ ہوتی ہے تو بننے کے دن سے روزے اول سے ہی آوازیں اٹھتی ہیں لیکن ساڑھے تین سو سال کا وقت معمولی نہیں ہے کوئی آواز نہیں تاریخ کے کتاب میں کسی صفے میں کچھ بھی نہیں ملتا جب انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اس سرزمین پر ان کی حکومت آئی اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا ہندو مسلم اتحاد جس اتحاد کی وجہ سے ان کو اپنی حکومت ہلتی بھی نظر آئی تو انہوں نے مختلف سازشیں کی مختلف تدبیریں کی انہی سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ ہندو مسلم کو لڑایا جائے اور لڑانے کے لئے انہوں نے یہ کام کیا کہ یدھیا کی سرزمین پر جو مسجد ہے اس مسجد پر پہلے ایک مندر تھی نعوذ باللہ اس طرح کا انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا جس طرح انہوں نے یہ شوشہ پیدا کیا ویسے اس شوشے کو ہوا دینے والے بھی پیدا کیے اور اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا گیا اور پھر وہاں سے ایک تنازہ شروع ہوا جذباتی قسم کے لوگ اس کو بہت بڑا موضوع بنا دی خیر انگریز کے دور میں جو ہوا سو ہوا لیکن انگریز اس شوشے کو نہ صرف چھوڑ کے گیا بلکہ مضبوط کر کے گیا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی یہ لوگ امن سے سکون سے نہ رہیں لڑتے رہیں نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز کے اس ہندوستان کو چھوڑتے ہی آواز بلند ہوئی بابری مسجد کے خلاف فرقہ پرستوں کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے اور پھر ونیس سو ونچاس میں ونیس سو پچاس میں باقاعدہ طریقے سے درخواستے آنی شروع ہوئی عدالتوں کے اندر کہ وہاں ہمیں مورتی رکھنے کی اجازت دی جائے اور وہاں پوجہ کی اجازت دی جائے اور اس طریقے سے ماحول بنا جبکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں آج بھی موجود ہے کہ جو بڑے بڑے سادو سنت تھے آیودیا کے دوسری مندیروں کے وہ کہتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خامقہ کی باتیں ہیں خود ان کی مذہبی کتابوں میں ایسا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن بس دشمنوں نے جو کرنا تھا وہ کیا اور ونیس سو پچاسی کے اندر باقاعدہ اندر مورتی رکھ دی گئی وہاں کے امام صاحب کا انٹرویو آج بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں ہے دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مورتیاں رکھی گئیں اس کے بعد وہاں کے جو ڈی ایم صاحب تھے پولیس افسر جمعہ کا دن آیا تو پولیس افسر نے کہا کہ اس جمعہ کو ذرا آپ چھوڑ دیجئے نماز مت پڑھئیے کہیں اور پڑھ لیجئے اس جمعہ کے بعد آئندہ جمعہ سے پھر نماز ہوگی وہ جمعہ تھا اور آج کا دن ہے پھر کوئی نماز نہیں ہو سکی اس مسجد میں اور پھر اس کے خلاف سازشیں چلتی رہیں تعلیٰ کھلوایا گیا پوجہ وغیرہ شروع ہوئی و انیس سو بانوے میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں ظالمانہ طریقے سے اس مسجد کو شہید کر دیا گیا شہادت کے ساتھ ہی اس وقت کا جو ملک کے وزیر عظم تھا اس نے وعدہ کیا تھا میں اسی مقام پر مسجد بنا کے دوں گا مسلمان صبر سے کام لیں وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کوئی وعدہ پورا نہ ہوا اس کے بعد عدالتوں کی پیروی شروع ہوئی عدالت میں پھر اس کے بعد بیانات شروع ہوئے مقدمات شروع ہوئے ایک بڑا طویل مقدمہ چلا اور سب جانتے ہیں ہندوستان کا ہر فرد جانتا ہے جو فیصلہ آیا جج نے صاف طور پہ کہا کہ تاریخ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اس بات کا کہ وہاں مسجد بننے سے پہلے کوئی عمارت رہی ہو مندر تو دور کی بات کوئی اور عمارت رہی ہو کوئی ثبوت نہیں اور یہ بھی تاریخ نے مانا کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو شہید کیا گیا مسجد کو وہ غیر قانونی تھا یہ دونوں چیزیں ماننے کے بعد ہر عقل والا انسان بلکہ کم عقل والا انسان بھی یہ کہے گا کہ یہ دونوں چیزیں سامنی رکھی جائے تو تیسری چیز خود بخود نکل کر آتی ہے کہ جب وہاں پہلے سے مندر نہیں تھی اور وہاں پر کوئی وہاں جو شہید کیا گیا مسجد کو وہ غیر قانونی تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکالا جائے گا کہ وہاں پر پھر اسی طرح مسجد کی شہادت ظلم تھا تو انصاف یہ ہے کہ وہاں مسجد تعمیر کی جائے لیکن بڑا عجیب فیصلہ کیا ہمارے جج صاحبان نے کہ عقیدے کی بنیاد پر ہندو کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ زمین ہندو بھائیوں کو دینے اس طریقے سے جو ہے یہ کام کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہم اس مسجد کو یاد کرتے ہیں اور نہیں بھولیں گے وہاں پر کیے گئے سجدے وہاں پر دی گئی ازانیں اور ہمیں یقین ہے پورا اللہ کی ذات سے کہ وقت ایف جیسا نہیں رہتا تاریخ نے دیکھا ہے جب مسجدوں کو شہید کر کے کچھ اور بنایا گیا تو وقت گزرا سو سال دو سو سال تین سو سال اللہ نے پھر اس مسجد کو وہاں پر تعمیر ہونے وہاں نمازیں شروع کرنے کا پھر سے اللہ نے ماحول بنایا آیا صوفیہ مسجد جو ترکی کی ہے الحمدللہ یہ گواہ ہے ایسے اور بھی ہیں واقعات تاریخ کے اندر کہ غیر آباد مسجدوں کو اللہ نے آباد کرایا اس لئے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ آج نہ سہی ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ سو سال بعد یا اس سے زائد یا اللہ کرے کہ اس سے اور پہلے یہ آ کر رہے گا وقت امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ ہو کر رہے گا اور انشاءاللہ وہاں پر مسجد تعمیر ہوگی بابری مسجد اور پھر سے اسی طرح سجدے ہوں گے اور ازانیں دی جائیں گے پیغام یہی ہے اس وقت ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں سے نوجوانوں سے کہ مسجد یہ اسلام اور ایمان کا مرکز ہوتی ہے اسی وجہ سے دشمن کو ہر مسجد کھٹکتی ہے صرف بابری مسجد نہیں اس موقع پر جہاں ہمیں اپنے اس شہید مسجد کو یاد کرنا ہے وہیں یہ عزم کرنا ہے ہر مسجد کو ہم آباد سے آباد رکھیں گے خوب آباد رکھیں گے اپنے آپ کو اور جوڑیں گے اللہ کے گھر سے مسجدوں سے اپنے ایمان اور اسلام کو اور مضبوط کریں گے تاکہ ان کے جسم اور ان کے ان کے دلوں پر اور ساپ دوڑے اور انہیں جلن ہو اور ہمارا اسلام اور ترقی کریں اور ہم آخر میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سارا ماحول خراب کرنے والے یہ چند لوگ ورنہ اکثریت ہندو بھائیوں کی یہ ہے جو امن پسند ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ مذہبی مقامات کو شک کی نظر سے دیکھا جائے لہذا ہم انہیں قریب کریں انہیں بتائیں انہیں مسجدوں کے پاس بلکہ مسجدوں کے اندر لیں آئیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور انہیں دکھائیں کہ کتنا امن کا پیغام دیا جاتا ہے مسجد کے اندر کس طریقے سے مسجد کے اندر اتحاد کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سربس سجود ہوتا ہے ایک مسلمان اور یہاں کس طریقے سے ایک باہر گالیاں دینے والا بھی زبان بند رکھتا ہے مسجد کے اندر باہر جھوڑ بولنے والا بھی مسجد کے اندر خاموش ہو جاتا ہے باہر ظلم کرنے والا بھی مسجد کے اندر بڑے عدب اور احترام کے ساتھ رہتا ہے تو یہ مسجدیں سراپا انسان بنانے والی جگہیں ہیں یہ مسجدیں دگڑوں ہوا کو صدھارنے والی جگہیں ہیں یہ مسجدیں وہ ہیں جہاں انسان اپنی اوقات کو یاد کر لیتا ہے یہ مسجدیں دہشتگردی کا مقام نہیں ہیں ان مسجدوں کے اندر سراپا انسانیت ہے سراپا اخلاق ہے سراپا ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جاتی ہے ہم بتائیں اپنے دوسرے ہندو بھائیوں کو اور انہیں قریب لائیں مسجدوں کے اور انہیں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم یوم سیاہ کے ساتھ یوم عزم اور یوم حوصلہ بھی منائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مساجد اسلامیہ کی خوب سے خوب حفاظت فرمائے اور ہم سب کو مساجد سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ